اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج ہم بنا رہے ہیں مزہدار شلجم کی بجیا تو اس کے لئے یہ میرے پاس پوائل شلجم ہے ساتھ میں یہ تھوڑی سی پالک ہے پیاز لحسن ادرک کا پیسٹ سبز مرچ ٹماٹر کا پیسٹ نمک مرچ حلدی تھوڑی سی چینی گرم مسالہ اس کے علاوہ حسب ضرورت پانی اور کوکنگ وائل سے آج میں بناوں گی مزہدار شلجم کی بجیا تو چلے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں چولاؤن کروں گی پھر تیار کریں گے مزہدار شلجم کی بجیا سب سے پہلے کوکنگ وائل شامل کریں گے پیاز بھ کے wym بھاتسم اور گرم ہو گیا پیاز شامل کروں گے پیاز کی بھاؤنا نیکاریں کلال کریں گے پیاز کا پیاز کریں گے پیاز کو کریں گے پیاز کو فرائی کا لیا پیاز میں شامل کروں گے آج میں کریں گے موسیقی موسیقی موسیق جائے موسیقی 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 نمات نیک سارا نیک سارا نیک سارا ملیت ہمانت پالوک اچھے سے بھوننے کا انتظار کریں گے پالوک کو میں نے اچھے سے بھون لیا یہ دیکھیں الحمدللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب میں شامن کروں گی شل جم شل جم کو میں نے اچھے سے میچ کر لیا اسے ضرورت کرنا مرکے میں نے کھائی ہے تبralsر میں کے لیے آپ چھتے لیا کھائی سچے مریم کے لیے پالاک یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ہمیں اس کو کور کر کے مزید دس منٹ اور اچھے سے پکا کے پھر تیار کر لوں گے الحمدللہ یہ دیکھیں ویورز میں نے شلجم کو دس سے پندرہ منٹ ڈام کر اچھے سے پکا دیا ہے اب یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یہ گرم مسالہ پسا ہوا مکس کریں گے یہ دیکھیں شلجم اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لوں گے پھر آپ کو دکھاؤں گے چولے کو بند کریں گے الحمدللہ ماشاءاللہ گرم مزیدار شلجم تیار ہے آپ اسے ضرور بنایا ہے آپ کو پسند آئیں گے ساتھ میں یہ میں نے گرم سادہ اٹے کی روٹی بنائی ہے جس کے اوپر میں نے یعنی کہ دیسی کی ہی لگایا ہے تو آپ اس طرح بنا کر کھائیں آپ کو بہت پسند آئیں گے گرمہ گرم شلجم تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے چاہا تو پھر اگلی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ مزیدار شلجم کی بجیہ تیار ہے